اسلامی ویورز میں اسکر چودری آج وفاقی در حکومت سے آہ ایم کیوم کے حوالے سے آپ سے خبر شیر کرنے جا رہا ہوں ایم کیوم کے مرکزی رینماس سابق وفاقی وزیر اور ہمیشہ حکومت میں ہوں یا پوزیشن میں ہوں انتہائی متحرک اور زیرک سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک میڈیا سے وہاں پر گفتگو کی جہاں پر ڈاکٹر فاروق ستار کا لب و لہجہ خاصا سخت تھا اور انہوں نے اپنی توپوں کا رخ ایم کیوم بادر آباد کی جانب رکھا اس کے ساتھ ہی بات کریں گے کچھ نو دسمبر کے حوالے سے نو دسمبر کو مکہ چوک کے اوپر عزیزہ باد بکیا ہوا اور اس کے اوپر ایم کیوم پاکستان کی جو قیادت ہے اس نے لب کشائی کیوں نہیں کی اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم اسلامباد کی بات کریں آج اسلامباد کا موسم جو ہے وہ بڑا سرد ہے اور بڑی سرد ہوائیں یہاں پر چر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو سیاسی موسم ہے وہ تو درجہ ارارت اسلامباد کا نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے مسلسل بلندی ہوئی جانب جا رہا ہے اور آج اس میں ایم کیوم پاکستان کے مرکزی رہنماز جو ہیں ڈاکٹر فاروق ستار انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ بقدری جسہ ڈالا ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے جو گفتگو کی ہے اس گفتگو میں انہوں نے کھل کے اپنے تفوزات خدشات کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ میں یہاں ایم کیوم کے کارکنان جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست دائر کی ہے ان کی امایت کے لیے آیا ہوں ایم کیوم نے خان لیاکہ دری خان کی برسی کے روز اچانک انٹرا پارٹی الیکشن کروائے کارکنان کو ووٹ دینے اور الیکشن لڑنے کے حق سے محروم رکھا پارٹی میں میں نے ایسا الیکشن کبھی نہیں دیکھا ڈاکٹر فارغست دار نے یہاں پر یہ واضح کیا کہ میں ایم کیوم کے کارکنان کے ساتھ کھڑا ہوں ہم کارکنان کے ساتھ مل کر پارٹی سے اجارہ داری کو ختم کر کے ایم کیوم کو واپس کارکنوں کے ہاتھوں میں دیں گے یہ سیدھا سیدھا وہ جواب تھا ڈاکٹر فارغست دار کا آمر خان کو جو آمر خان نے جو مرکزی رینما ہے ایم کیوم پاکستان بادر آباد کے جو انہوں نے جنرل ورکرز کنونشن میں ڈاکٹر فارغست دار کو بلاش ہوا ان کا اشارہ ڈاکٹر فارغست دار اور ڈاکٹر ایشٹر طلب آباد کی جانبی تھا یا ایم کیوم لندن کی جانب تھا ان کو آج یہ برپور جواب ڈاکٹر فارغست دار نے اسلامباد میں کھڑے ہو کے دیا ہے ایم کیوم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں مجھے پارٹی کی قیادت سے اٹھا کر کارکنان کو بھی اب باہر رکھا جا رہا ہے ڈاکٹر فارغست دار نے یہاں پر یہ الزام لگایا ہے اور بڑا کھلک انہوں نے بات کی ہے کہ مجھے ایم کیوم سے باہر رکھ کے کارکنان کو بھی اب باہر کیا جا رہا ہے چند ہاتھ ہیں جو ایم کیوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے ایک چیز بڑی واضح کی کہ میں نے کوئی نئی پارٹی نہیں بنائی اور آج بھی ایم کیوم کے ساتھ اصولوں پر کڑا ہوں پارٹی کے نصریہ اور سوچ سے مجھے کوئی بھی الادہ نہیں کر سکتا پارٹی میں سینئر رہنماؤں کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی پارٹی کو برباد کرنے والے اناسل کے خلاف جلد یک جا ہوں گے یہ ایک پیغام انہوں نے یہاں پر یہ دیا بلقصود جو ایم کیوم کے کارکنان ہیں کراچی ہیدراباد اور سین میں اور جہاں کئی تھوڑے بہت پنجاب میں ہیں ویسے پنجاب میں جب بھی ایم کیوم اونچی پرواز کرنے لگتی ہے تو کوئی نے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ اس کے پار کارٹ دیے جاتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے یہ بڑا ایک کلیر اور واضح پیغام جو ہے وہ دیا ہے ایم کیوم عام آدمی کی پارٹی ہے جس پر چند لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے جو اپنے مفادات کے لیے کارکنان پر اپنے فیصلے مسلط کر رہے ہیں یہ سیدھا سیدھا ڈاکٹر فاروق ستار نے جو ہے ایم کیوم بادراباد کی جانب یہ اشارہ کیا ہے ایم کیوم کے فیصلے آئین اور قانون کے تحت ہونے چاہیے کیونکہ یہ حق پرست کارکنان اور عوام کی امانت ہے تحریک کے تمام کارکنان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم مل کر مشاورت کر کے ایم کیوم کی کھوئی عظمت کو پھر سے بال کر دیں ہیں اس گفتگو میں ڈاکٹر فاروق ستار نے صرف اپنی توپوں کا روح یہاں پر نہیں رکھا ہے بلکہ انہوں نے پیپس پارٹی کو بھی بڑا خوب لتا رہا ہے اسلامباد میں کھڑے ہوکے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو وڈیرہ شاہی ہے یہ استحال کر رہی ہے اور کراچی اور حیدراباد کے جو عقوق کے اوپر ڈاکہ مارا جا رہا ہے یہ پیپس پارٹی کی وہی وڈیرانہ سوچ ہے اور اس میں بلا شباہ جو دیکھنے میں جو چیز آ رہی ہے کہ جب سے ایم کیو ایم کی گرفت کمزور ہوئی ہے اس کے بعد سے بہت سے فیصلے ہمیں پیپس پارٹی کے سامنے نظر آئے ہیں اور پھر اکسوس جو گزرشتہ دنوں آپ نے دیکھا جس طرح وہ بدیات کے حوالے سے اور کچھ بدیاتی جو ادارے تھے جو تعلیمی ادارے تھے آسپیڈلز تھے انہیں سیندہ حکومت نے جس طریقے سے اپنی تحویل میں لیا یہ وہی کمزور گرفت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو اور پیچھے جب آپ نے دیکھا سینسز ہوا تھا تو بڑا موقف بڑا جاندار تھا ایم کیو ایم کا مگر ان کی آواز اتنی مضبوط نہیں تھی اور اسی لیے غالباً ان کی اس وقت بھی شنوائی نہیں ہوئی تھی ڈاکٹر فاروق ستار نے اس سارے معاملے میں جو ہاریا کریسس ہے اور جو ایم کیو ایم کے کارکنان کو یا جو ماجر عوام کو جو مسائل درپیش ہیں ان تمام مسائل کا ذمہ دار جو ہے وہ ایم کیو ایم بادر آباد کی جانب انہیں نے اشارہ کیا ہے دوسری جانب اگر آپ کو یاد ہوگا کہ نو دسمر کو جو کچھ کراچی عزیز آباد میں ہوا اس کی اوپر ہمیں جو ایم کیو ایم لندن کی جانب سے تو بڑا سخت ری ایکشن سامنے آیا تھا تاہم ایم کیو ایم کے جو دونوں دڑے ہیں وہاں پر بڑی موبم سے اگر کہیں سے کوئی تھوڑی سی آواز اٹھی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن کہیں پر بھی ہمیں وہ اتجاج وہ مضمت ہمیں نظر پر نہیں آئی ہے سننے کو نہیں ملی ہے دیکھنے کو نہیں ملی ہے جو وہاں پر لوگ گئے تھے وہ اپنے شہدہ کے لیے فاتحہ خانی کرنے کے لیے گئے تھے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کراچی کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو ووٹ تو لیتے ہیں کراچی کے عوام کی نمائنگی کے لیے اور کراچی کے عوام کا ووٹ لے کر آتے ہیں انہیں یہاں پر کم از کم سٹینڈ لینا چاہیے تھا لیکن شاید مسئلتیں ہیں اور مسئلت کوشی جب کی جاتی ہے تو پھر ایسی چیزوں سے سرف نظر تو ہوتی ہوتی ہے اور جبکہ یہاں پر تو انہوں نے ان کی مسئلت ہمارے سامنے آئی ہے مگر دوسری جانب ہم نے جو دیکھا تھا کہ ایمکیوم لندن کی جانب سے اس کے اوپر بڑا سخت ری ایکشن آیا تھا اور جو ٹوئٹ کیے گئے تھے جو پریس لیز جاری کی گئی تھی اس پر سخت رد عمل دیا گیا تھا جو سندھ کی دوسری پارٹیاں ہیں بلخصوص پیپس پارٹی کے ہم بات کریں جماعت اسلامی اور اسی طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی یا دوسری پارٹیاں ان کی جانب سے بھی کوئی خاطر خواہ اس کے اوپر ری ایکشن ہمارے سامنے نہیں آیا تھا اور انہوں نے بھی اس معاملے کو ایک روٹین کا معاملہ سمجھ لیا تھا تاہم جو ایم کیم کے کارکنان ہیں اس وقت کراچی ہیدراباد سندھ لاسٹ ویک ہمارا ایک وزر تھا ہیدراباد تک کا اور وہاں پر بھی ہم نے کارکنان سے جو ہماری کچھ گفتگو ہوئی تھی اس میں اور جو عام لوگوں سے گفتگو ہوئی تھی اس سارے معاملے کی ذمہ داری جو ہے وہ جو ایک عام ماجر شہری ہے وہ ایم کیم پاکستان کے خاتے میں ڈال رہا ہے اور وہ تمام مسائل کا اور مسائل کا ذمہ دار جو ہے وہ ایم کیم پاکستان کے ان رہنماؤں کو سمجھ رہا ہے کہ جن کی وجہ سے کراچی اور ہیدراباد کی جو حوام ہیں وہ ان مسائل کا شکار ہے اسکر چودی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ